دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہیٹر کا ایلیمنٹ چینج کرنے کا طریقہ یہ ہیٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی پلیٹ ہے مٹی والی یہ بھی چینج اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی چینج ہو جاتی ہے اس کا ایک یہ پیچ ہے اگر ہم یہ نٹ کو کھول دیں گے تو یہ پلیٹ باہر نکل جائے گی اور اسی سائز کے جو پلیٹ ہے وہ ہم نہیں لگا دیں گے یہ اس ٹیم جو ہے یہ آٹھ ہنچ کی پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ انچ کے حساب سے اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایلیمنٹ اس کا ہم کس طرح لگائیں گے سب سے پہلے ہم ایک تار لیں گے جو کوئی تین اونا تیس ہو جائے اس کا پہلے ہم سائز کریں گے سائز کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کتنا ایلیمنٹ کو کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ ایلیمنٹ ہیٹر کا یہ اس طرح باند ہوتا ہے ہم اس کو کتنا کھولنا ہے یہ ہم پہلے سائز کریں گے اس کے بعد ہم اس کو لمبا کریں گے اس حساب سے تو ہم ایک تار لیں گے تین اونا تیس کی جو اس کے اندر پہلے ہم پھیر لیں گے یہ ایک ناٹ ہے یہ ایک طرف سے یہ کنیکشن نکلے گا اور دوسری طرف یہاں تک آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم تار لیں گے تین اونا تیس اس کے اندر ہم ساری کو پھیر لیں گے یہ اس طرح کر کے ہم اس کو ذرا کھینچ کے ہم نے ٹائٹ کر کے اس کو ہم نے لگانا ہے یہ پوری پلیٹ کے اندر اس کو ہم نے پھیر لینا ہے یہ دو ہزار وارڈ کے ایلیمنٹ ہم اس میں لگائیں گے جو کہ دو ایسریوں کے برابر ہوگا یہ دیکھیں یہاں تک اس کا ہے ایلیمنٹ اس کو اب ہم اس کو اتار لیں گے واپس ٹھیک ہے اب اتنا ہی لمبا ہم نے ایلیمنٹ کو کھینچ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم ایلیمنٹ کھینچیں گے اس اس تار کے برابر یہ دیکھیں یہ ہم نے کھینچ لیا اور اب یہ اس حالت میں آ گیا ٹھیک ہے پہلے تھا اس طرح کا یہ بلکل بند تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کھینچا ہے اور کھینچ کے اس تار کے برابر ہم نے کیا ہے تو یہ سائز نکلا ہے اینڈ والا سیرہ ہم نے اس طرح بنا دینا ہے اور شروع والا اور اینڈ والا دونوں سیرے ہم نے اس طرح بنا یہ اب بن گیا اس کا سائز اچھا ایک طرف سے ہم نے پروہ دینا ہے یہ جو ناٹرکی سائیڈ ہے ایک طرف ہم پروہیں گے اور اسی طرح ہم ٹائٹ کر کے اس کو پوری پلیٹ کے اندر فٹ کر لیں گے ٹائٹ ٹائٹ کرنا ہے تاکہ دوسری طرح سے نکل نہ جائے ورنہ یہ نکل آتا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا واپس بند کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو دوسری طرف جو سراخ ہے پلیٹ کا ایک طرف سے ہم نے نکالنا ہے اور دوسری طرف ہم نے اس کو اینڈ کر دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا ایلیمنٹ مکمل ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کنیکشن اس کے کس طرح کرنے ہیں یہ نیچے پلیٹ کے اندر سے دو نٹ پیج نکلے ہوئے ہیں اور یہ ہے پنوں کا جو مین کنیکشن جس طرف ہم نے دینا ہے اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جو ایلیمنٹ کی تار ہم نے لے کے آئے ہیں وہ ہم ایک نٹ کے اندر لپیڑ دیں گے اس طرح کر کے اور ایک پن کی تار اس کے ساتھ ہی ہم لپیڑ دیں گے جو مین ہم نے دینی ہے جو شو لگے گا اور پن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا یہ ہم نے پن کی تار لپیڑ دی اب ہم اس نٹ کو جو ہے نو اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے تاکہ سپارک نہ ہو لوز رہا تو سپارک ہو کے تو ایلیمنٹ جلے گا سپارکنگ کے ساتھ یہ خراب ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے یہ دوسرا نٹ اور یہ ایلیمنٹ کی دوسری سائٹ جو ہے وہ ہم نے دوسرے نٹ کے ساتھ اس کو لپیڑ دینا ہے ایسے کر کے اور جو پین کی جو دوسری سائٹ ہے یہ پین کی دوسری جو تار ہے اس کو بھی ہم نے نٹ کے ساتھ اسی طرح لپیڑ دینا ہے ٹائٹ کر کے یہ لپے ٹھیک ہو گیا اب ادھر ہم لگائیں گے شو اور یہ ہیٹر ہمارا آن ہو جائے گا یہ اس کا طریقہ ہے ایلیمنٹ چینج کرنے کا یہ ہمارا ایلیمنٹ چینج ہو گیا اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کا چولہ سسٹم یہ ہمارا ہیٹر تیار ہو گیا اس طرح اگر آپ کے ایلیمنٹ جل جائے تو ایلیمنٹ نیا لیں اور اسی طرح جو سائز ہم نے کیا ہے کر کے تو آپ اس کو سائز کے مطابق زیادہ کھینچیں گے پھر بند کریں گے وہ خراب ہو جاتا ہے ایلیمنٹ یہ دیکھیں ابھی پورا پورا برابر کا ہے تو چلے گا بھی صحیح تو اس طرح آپ خود اپنا ہیٹر کے ایلیمنٹ چینج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ